بن ڈاؤد ہے جو آپ کو چاہیے ہو یہاں پر آپ کو مل جاتا ہے چاہے سے لیک چوکلٹ یہ ٹرین کھڑی ہوئی ہے اس زمانے کی ہے یا اس موڈل کھڑی کی ہوئی ہے اور وہ جو بیلڈنگ آپ کو یہ سامنے نظر آ رہی ہے اور یہ پر ریلوے ٹریکس وگرہ بنے ہوئے ہیں پور سکون محول آپ جسٹ امیجن کریں کہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود آئے تھے درخت لگائے تھے یہاں آتے رہتے تھے امیزنگ فیلنگ یہاں جی ہے گولڈ مارکیٹ پوری یہاں جی ہے گولڈ مارکیٹ پوری یہاں جی ہے فرس فلور اس سے نیچے فلور بھی ہے اس سے نیچے فلور بھی ہے اس کے لئے گولڈی گولڈ اسلام علیکم ایوریون بیزی اور بیوٹیفل سٹریٹس مدینہ المنورہ جہاں پر آج ہمارا چوتھا دن فیلحال دن کا آغاز تھوڑا لیٹ ہوا ہے تو ابھی ہم جا رہے ہیں کچھ ناشتہ وغیرہ کرنے کے لئے اور اس کے بعد پھر نماز اور اس کے بعد پھر ایک دو اور زیارتیں کرتے ہیں ہم جب آئے تھے یہاں پر تو سٹارٹ ہوا تھا اٹھارہ انیس بیس ڈگریز یا اس سے بھی کم رہتا تھا وہ صرف دو دن ہی رہا لیکن اس کے بعد جو لاست تین دن ہے وہ اس میں اچھی زیادہ گرمی نہیں لیکن جو ایوریس ٹیمپریچر رہا ہے دن میں اور رات میں وہ پچیس رات میں تھوڑا سا صحیح ہو جاتا ہے لیکن دن میں اوورال آٹھ بجے کے بعد سے لے کر مغرب تک ستائیس اٹھائیس ڈگریز چل رہا ہے لیں جی ناشتہ ہمارا یہاں پر ہو رہا ہے ایک پاکستانی ریسٹورنٹ ہے لیں جی کھانا ہمارا لنچ کم بریک فاسٹ ہو گیا ہے پرنچ کہتے ہیں اس کو جو بھی ہے تو اس پورے ایریا میں یہاں پر ایک پیچھے ایک سٹی آنرز ریسٹورنٹ ہے پاکستانی ریزنیبل اور جسو کہتے ہیں نا ٹیسٹ وائز بھی بڑا اچھا ہے الاقیق مدینہ ہوتل ہے اس کے بالکل اپوزٹ سائٹ پہ ہے سو بدن دس ایریا دس ایریا دس ایریا دس ایریا بلکہ یہ الانسار نیو پیلس ہوتل بلکل جو لاس لائن ہے ہوتل کی اس کے بالکل ساتھ میں ہے بیزی ٹائم اراؤنڈ دس ایریا دس ایریا دس ایریا زیادہ تر یہ چیک ان کا ٹائم رہتا ہے یہ زیادہ چیک آؤٹ کا بین داؤت سپر مارکٹ بھی یہاں پر یہ ہے بین داؤت سپر مارکٹ بھی یہاں پر یہ ہے بین داؤت is famous for its all availability of material جو آپ کو چاہیے ہو یہاں پر آپ کو مل جاتا ہے چائے سے لے کر چوکلیٹ سے لے کر بچوں کے کھلوں نے اور اچھی خاصی نیچے بھی ہے اور اوپر بھی ہے گلاسز ایکسیسریز یہ دیکھیں جی کمبل ٹرولیز تکیئے یہ زمزم کی باٹلز کے لیے برطن شردن بھی اگر آپ نے خرید رہے ہیں تو تو یہ تو جس طرح نا لولو اور ہمارا ہے اسی طرح کے سیم چیز ہے یہ ہمارے کام کی چیز فیلال جس کم ڈھوڑ رہے ہیں کنگیں وغیرہ بھی ہیں ڈرائی فروٹس یہ ہیں اوپر روک بگ بھی ہیں میں نے شاید پہلے بھی اس چیز کا ذکر کیا تھا یہ دیکھیں یہ ایریا بلکل مسکت کا جو الخویر کا ایریا ہے اس طرح کے فیل دے رہا ہے ایک دم یہ الخویر سے جو پیچھے بیک اینڈ والی روڈ ہے اس طرح کے بلکل فیل دے رہی ہے فیل حال ہم لوگ مڑکے ہیں حجاز ریلوے جو ایریا ہے اس طرف لیں جی ہم پہنچیں یہاں پر حجاز ریلوے سٹیشن جو سلطان عبدالعمید کے زمانے میں بنا تھا جو ان کا ایک پائلٹ پروجیکٹ تھا بسکلی جو ریل کی پٹری دمسکت سے شام کے علاقے سے مدینہ کو کنیکٹ کرتی تھی اس کے اور بھی فیز سٹیج اس طرح مدینہ سے مکہ اور شام سے استمبول اور اس کے آگے بھی بٹ بیکوز آف دا ورڈ وار ون یہ چیزیں مکمل نہیں ہو سکی ہیں یہ چیزیں آپ نے سلطان عبدالعمید کی سیریز میں بھی دیکھی ہوں گی اس کے اوپر پروپر ویسٹرن کنٹریز نے سیاست بھی کھیلی ہوئی ہے یہ ٹرین کھڑی ہوئی ہے I don't know یہ اس زمانے کی ہے یا از ا موڈل کھڑی کی ہوئی ہے اور وہ جو بیلڈنگ آپ کو یہ سامنے نظر آ رہی ہے that is the main station اور یہ پھر ریلوے ٹریکس وغیرہ بنے ہوئے ہیں مدینہ بلکل آپ کو ایک اجنبی فیل نہیں دے گا اب کہیں پر بھی چلے جائیں یہاں پر بہت خوبصورت پل بڑی پیاری مسجد ہسٹورک لگ رہی ہے یہ ایریا ابھی ہم لوگ فی الحال حضرت سلمان فارسی کے فارمز کے طرف جا رہے ہیں اور یہ ایریا دیکھیں بلکل الین میں اگر آپ جائے نہ تو آپ کو یہ وہ فیل دے رہی ہے اب ہم لاسٹ ٹرن ٹورڈز تا فارمز مدینہ کے سڑکوں سے ہوتے ہوئے اب ہم پہنچیں سلمان فارسی جو بڑے مشہور صحابی ہیں ان کے فارم پہ بڑا مشہور اور ہسٹورک فارم ہے ایک قسم کی زیارت بھی ہے یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے خجوروں کے درخت لگائے ہوئے ہیں یہاں پر بھی کچھ کنسٹرکشن چل رہی ہے میں بھی ایکسیسیبیلٹی یا جو بھی پارکنگ وغیرہ کی یہاں پر ان لوگوں نے سیٹنگ ایریا بھی بنا کے رکھا ہوا ہے آپ خجوریں خریدے ہیں اور یہاں پر آپ بیٹھ سکتے کھا سکتے ہیں اور مدینہ کے بلی کچھ اتر وغیرہ بھی یہاں پر بیچا جا رہا ہے اچھا جی یہاں ہے لیکن یہ ایک کائنڈ آف سیٹنگ ایریا ہے یہ ہے لیکن مین جو ہے وہ آج تنگ اس طرف ہے بہت سے لوگ اس طرف بھی جا رہے ہیں ٹیکسیز وغیرہ بھی جاں ٹیکسی جا رہی ہوتی ہیں مطلب وہی مین ہے اس طرف چلتے ہیں کچھ رینویشن ان گھروں کے بھی پرانی گھروں کی چل رہی ہے لیکن اچھی بات ہے کیونکہ ان کو کنزرف کرنا چاہیے جتنا زیادہ ہو سکے کیونکہ اگر آپ کہیں پر بھی بارلے ملک جائیں یورپین کنٹریز میں وہاں پر وہ لوگ انہی چیزوں کے پیسے کمارے ہیں پرانے زمانے کے کوئی اٹھارہ سو سترہ سنچری کوئی سکسٹین سنچری کی جگہیں ہیں وہاں پر ان لوگوں نے میوزیم بنائے ہوئے ہیں یا سائٹس بنائی ہوئی ہیں ٹیکٹس لگائی ہوئی ہیں وہ چیز فیلال ہمارے یہاں کم ہے بہت زیادہ پارکنگ کا یہاں تھوڑا سا ہے ایشو بڑی لیمیٹیڈ سی پارکنگ ہے جو پہلے پارکنگ لوگوں نے تھوڑی سی بنائی ہوئے وہاں پر کنوا ہے ان کا لیکن جو مین فارمز ہیں وہ اس طرف ہیں تو آگے چلتے ہیں اور سکون محول آپ جسٹ امیجن کریں کہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود آئے تھے ترخت لگائے تھے یہاں آتے رہتے تھے امیزنگ فیلنگ اچھا جی وہ حصہ جہاں ہم لوگ پہلے گئے تھے اور یہ بیسکلی یہ ہے ایک ہی تھا لیکن اب گورمنٹ وہاں پر بیچ میں کنسٹرکشن کر رہی ہے تو یہاں پر وہ مین چھوٹا سا ان لوگوں نے سیٹنگ ایریا بنایا ہوا لیکن یہاں پر مین پلانٹیشن اور ایرگیشن ہو رہی ہے سلمان فارسی ایک بڑے جلیل و قدر صحابی جو اگر آپ دیکھیں جو پہلے صحابی تھے جو پرشین سائیڈ جو ارانین سائیڈ یہ سفہان کے رہنے والے تھے اور ون آف دا فرس جو پرشین یعنی ایرانین ایریا سے اسلام قبول کیا تھا جنہوں نے تو وہ یہاں پر کسی جوئش کے جو تھے غلام تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہاں پر ان کو ازاد کرانے کے لیے بڑی ایک اچھی اماؤنٹ پے کی اور یہاں پر خود پلانٹیشن کی ڈیٹ خجور کے درختوں کی یہاں پر جو درخت ہیں وہ والے نہیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پلانٹ کیے تھے کیونکہ جو ایک خجور کا درخت ہوتا ہے اس کی ایک عمر ہوتی ہے ہنڈرڈ یئرز یا اس سے زیادہ نہیں اور جو فیمس بیٹل آف خندق جو خندق کے میدان میں ہم لوگ کل گئے تھے جو خندق کھوڈنے کا آئیڈیا تھا وہ بھی سلمان فارسی کا ہی تھا یہ ہے جی سلمان فارسی کا کوہ بڑی ہی فیمس again historic religiously بھی اور ہر چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منصوب ہوتی ہے definitely اس کی اہمیت ہوتی ہے اس کوئے کی اپنی اہمیت ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سے جو سلمان فارسی کو ازاد کرانے کے لیے پانی استعمال ہوا تھا جو یہاں پر ڈیٹس کے درخت خود اپنے ہاتھوں سے لگائے تھے اور again وہ miracle بھی ایک الگ ہی تھا جو یہ تریز تھے وہ ایک سال کے اندر اندر ہی فروٹس دینا شروع ہو گئے تھے ڈیٹس لگنا شروع ہو گئے تھیں which is far more earlier than normal period of normal tree ہم آگے ہیں جی حضرت بلال کے جو مسجد ان کے نام سے منصوب کی گئی ہے وہاں پر بڑا پیارا علاقہ ہے یہاں پر آس پاس بڑے بزار بھی ہیں یہاں پر ہم لوگ نماز بھی پڑھیں گے اور تھوڑی بہت شاپنگ بھی کریں گے last time بھی جب میں ادھر آیا تھا تو یہاں پر نماز پڑھی تھی اور شاپنگ بھی یہاں پر کی تھی یہ کیا ہوا جناب یہاں تو سب کچھ بند ہے اوپر تو بند ہے لیکن نیچے جاتے ہیں ایچھے بھی ایک بڑی چوہا فیٹ ہے یہاں پر بھی سٹریٹ پینڈرز کا اسپاس جو ہے نا ماحول بنا ہوا ہے جو یہاں کا پرانا بزار ہوتا تھا وہ آئی تنک کوبا فرنٹ جو بن چکا ہے نا اس کی وجہ سے یہاں کا بزار بند ہو چکا ہے یہ دیکھیں جی ٹاپیز جا رہی ہیں یہاں جی ہے گولڈ مارکیٹ پوری ای تنک یہ ہے فرسٹ فلور اس سے نیچے فلور بھی ہے بٹ اوورال اول گولڈی گولڈ تو یہ تو ساری دکانیں بند ہو گئی ہیں لیکن بارال نیچے جو بجد بلال کے بیسمنٹ میں دکانیں وہ فلحال چل رہی ہیں اور یہاں پر آپ محول چیک کریں فیملیز کے لیے بیٹھنے کا آئس کریم وغیرہ کبوتر ہر جگہ as usual دو گھنٹے ہو گئے ہیں ساڑھے پانچ بجے تقریبا سٹارٹ ہویا تھا ڈھونڈا پارکنگ اور سات بج چکے and it's i don't know کچھ چھوٹیاں ہوئی ہیں یا کیا ہوئے but in the last four days میں نے اتنی heavy traffic کہیں نہیں دیکھی حرم کی ساری پارکنگز فل آگے پیچھے جو جس کو کہتے ہیں نا normal جو پارکنگز ہوتی ہیں without paid وہ فل ہوتل کی پارکنگ فل ابھی بندے کو فون کیا یار گزارش کیے کہ یار بس کر رحم کر اتنے ہی ہوتا ہے کہتا ہے یار آجا دیکھتے ہیں کیا گناہ تو بس یہ تھوڑا سا مسئلہ تھوڑا سا تو نہیں اچھا خاصا بڑا مسئلہ رہتا ہے پارکنگ کا یہاں پر بہت ایریاز اگر آپ مدینہ میں اگر یہ فل ہوا گا ہے صاحب کتاب تو مکہ میں تو اس سے کوئی جس کو کہتے ہیں نا دس گناہ زیادہ ٹریفک ہوتی ہے یہاں پر تو روڈ منیجمنٹ بڑی اچھی ہے وہاں پر تو بلکل آس پاس جو حرم کا ایریہ ہوتا ہے نا وہاں پر روڈ نماز کے وقت تو بلکل بند کر دیتے ہیں یہاں تو پھر بھی کھلی رہتی ہیں چاہے ٹریفک ہو نہ ہو تو امیزنگلی امین اس لیے میرا ہمیشہ سے پریفرنس یہ رہی تھی کہ میں مکہ اگر جاؤں تو گاڑی لے کر نہیں جانا کیونکہ میں لازٹ ٹیم بھی جب مکہ گیا تو ہم لوگ مکہ پہنچ گئے تھے سات بجے قریب انس کے کلاؤک ٹاور کے سامنے ہم لوگ سات بجے تھے وہ لیکن کیونکہ اشہ مغرب اور اشہ والا ٹائم تھا اور آئی تنگ چیک ان ہم لوگوں نے ساڑھے دس بجے کے قریب کیا تھا تو that's how bad the traffic is in مکہ وہاں پر تو پھر بھی دو تین جگہ روڈز پہ گزرنے دیا سینگ دا امان نمبر پلیٹ لیکن جو نورمل لوکل نمبر پلیٹس تھی ان کو تو سائٹ پہ کر رہے تھے اور اس کے باوجود تین گھنڈے تو پہلے جی میں اپنے ہوتل کے سامنے یہاں پر بھی پارکنگ ڈونڈتا رہا ہوں جو فری تھی لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا پیچ میں ایک آدمی آکے آور لیپ بھی کر گیا میں انتظار کر رہا تھا لیکن وہ پہلے اندر چلا گیا کیونکہ میرے تو پیچھے والی گاڑی پارکنگ میں گئی لے جی آج کا دن ہوا اختتام آتے وقت تھوڑی سی گیمہ گیمی رہی کیونکہ پارکنگ نہیں مل رہی تھی پارکنگ ملی نماز پڑی کھانا کھایا کی ایف سی میں اتنا عرش اور اتنا مہنگا اولموز ڈبل دا پرائزز جو امان کی ہیں لیکن بہرحال دن اینڈ بڑی پیاری ہوا چل رہی تھی یعنی لیکن تفانی ٹائپ تو فیلحال یہاں پر ہمارا دن اینڈ کرتے ہیں امید ہے آپ لوگوں کو آج کا ویلوگ اچھا لگا ہوگا اگلے ویلوگ تک کے لیے اللہ حافظ